بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبید اللہ حضر ہے دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ پپیتہ کیسے اگاہ سکتے ہیں پپیتے کی کیسے دیکھ بال رکھ سکتے ہیں ہمیں کون سی ورائٹی لگانے چاہیے کہ جو ورائٹی پھال بھی جلدی دے اس کا پھال بھی ڈلیشز ہو اور اس پپیتے کو اگانے کے بعد سردی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے یا موسم کی سکتی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے یا اس کے لئے کون سی جگہ کا انتحاب کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں ان تمام باتوں پر انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آپ کو ورائٹی نظر آ رہی ہے یہ کون سی ورائٹی لگائی ہے دوستو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ریڈ لیڈی جی یہ ریڈ لیڈی پپایا ہے پپایا 786F1 ہائیبریڈ یہ پپایا ہے ریڈ لیڈی کے نام سے یہ ایک امپورٹڈ ورائٹی ہے یہ تھائی لینڈ میں کسر سے پایا جاتا ہے تھائی لینڈ میں یہ ورائٹی بے شمار وہاں پہ وہ لوگ لگاتے ہیں اور اس کا ذائقہ جن دوستو نے کھایا ہوا ہے انتہائی ڈلیشز ہے بہت ہی میٹھا اچھا جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے بہت لمبے سائج کا یہ پپیتا اندر سے لال بیجس میں بعض احفت ہوتے نہیں اگر ہوں تو بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں یہ ورائٹی آپ لگائیں چونکہ ہائیبریڈ کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ہائیبریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے کمبینیشن سے ایک چیز تیار ہوئی ہے میل کوئی اور فی میل کوئی اور اس کے بعد جو سیٹ بنا ہے تو ہائیبریڈ ہے ہائیبریڈ میں آپ کو اس بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ یہ بتا دوں آپ کو کہ ہائیبریڈ پپایا میں میل فی میل کا کوئی چکر نہیں ہوتا یہ آپ ایک ہی پودا لگائیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ فروٹنگ ہوگی اور اہی بات کہ اس کو ہم لگائیں کیسے یا ہم اس کو اگائیں کیسے پہلے بات کرتے ہیں کہا ہے کہ اس کو ہم نے اگایا کیسے تھا دوستو ہم نے جیسے کہ آپ کو یہ گملے نظر آ رہے ہیں یہ گملے بھرنے کے بعد اس میں سے سیڈ لگایا تھا اور یہ پودا جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی ویڈیو میں یہ کموں بیش ڈیڑھ مہینے کا پودا ہے ڈیڑھ سے دو مہینے کا یہ پودا آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو بہترین ٹائم ہے بھی آئیڈیل ٹائم ہے اس کو اگر آپ لگا دیتے ہیں تو یہ دوہزار چوبیس ہمیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو دوہزار چوبیس کا آج مئی کی تین طریق ہے اگر آپ اس پودے کو لگائیں تو یہ دوہزار چوبیس میں ہی فروٹنگ پہ آ جائے گا اور جب فروٹنگ پہ آ جائے گا اور اس کا جو پھل کھانے کے لائک ہوگا وہ دوہزار پچیس میں انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو اس کا انتحاب کرنے کے لیے جوہ کا انتحاب کرنے کے لیے آپ اس کو سنی ایریے میں لگائیں جہاں سارا دن دوپ ہو اور کوشش کریں کہ ایسی جوہ کا انتحاب کریں جہاں پہ جب سردی کا ٹائم آئے جب ہمارا تھنڈا ٹائم آتا ہے جس میں آپ کو کہہ لوں کہ نومبر ڈسمبر جنوری فیوری اور جو مارچ کے مہنے ہیں ہمارے ہزارا تھنڈے ہوتے ہیں تو پپیتہ اس کو سردی بلکل نہیں پسند تو لگاتے وقت خاص کر جو ہمارے تھنڈے ایریاز ہیں جس میں اسلام آباز راول پنڈی کشمیر کے کچھ علاقے یا جو بھی ہمارے ملک کے تھنڈے ایریاز ہیں یا آپ یہ میری ویڈیو کہیں بھی آپ کسی بھی ایریاز سے کسی بھی کنٹری میں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے اضافہ کرتا چلوں کہ اس کو سردی بلکل نہیں پسند اس کو جب بھی لگائیں کسی دیوار کی اوڈ پہ اور ہمیشہ اس کو سن فیس سن فیس والے ایریے میں لگائیں اور دیوار کے ساتھ لگائیں ایک بات اور اضافہ کرتا چلوں کہ جو ہم فروسٹ ہے جو کورا ہے وہ ہمیشہ جس طرف سورج گروب ہوتا ہے اس طرف سے پڑتا ہے تو اس طرف سے اس کو اگر پروٹیکشن کوئی دیوار کی پروٹیکشن مل جائے تو وہاں تو یہ پودا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اگر کسی کے پاس ایسا ویو نہیں ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اس پودے کو لگا کر اس کو سردی سے بچا سکتے ہیں اس کے سائیڈوں پہ کوئی سٹکچر سا بنا کے کوئی بانس کی سٹکیں لگا کے سریعے کا کوئی ایسا گول سٹکچر بنا کے چھوٹا سا گرین اسے بنا کے اس کے اوپر پولیتھین چڑھا سکتے ہیں پولیتھین میں پولیتھین چڑھانے کے بعد اس کو روشنی بھی ملتے رہے گی اور سردی سے بچ جائے گا اور سردیوں میں اس کو پانی کی تو بلکل ضرورت نہیں ہوتی گرمیوں میں بھی پانی یہ کام ہی مانگتا ہے لیکن سردیوں میں بلکل پانی نہیں چاہیے اس کو سردیوں میں اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں تو یہ پودے کا ایک گلنے کا اکثر ہمارے کسٹمر ہمیں آکے کہتے ہیں کہ ہمارا پپیتہ اچھا بالا تھا وہ گر کے ایک دم سے اچھا بالا تھا اور ہوا سے گر گیا ہوتا یہ ہے کہ وہ پودا سردی میں سردی میں وہ پودا آپ کے پانی جار دینے کی وجہ سے اس کے جو روٹ ہیں وہ ڈائمو جو چکی ہوتی ہیں تو جب وہ روٹ ڈائمو جو جاتا ہے ہلکی سی ہوا آنے سے وہ پودا گر جاتا ہے دوستو اس پپیتے کو یہ چونکہ ایک ہائیبری ورائٹی ہے اس کے اوپر ڈازیز کا بھی کافی اٹائک ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو سپری کا کافی خیال کرنا پڑتا ہے اس کو آپ روٹین میں سپری کریں گے اس میں آپ اورگینک طریقہ یوز کریں تو بہت اچھا ہے اورگینک میں آپ نیم آئل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کے گھر میں صرف تو ہر گھر میں موجود تا ہے صرف اس پر چونکہ فنگس کا زیادہ اٹائک ہوتا ہے تو صرف جو ہے نا وہ پہت ہی اس کے لئے ایفیکٹیو ہے آئیڈیل ہے صرف سے اچھی طرح واش کر دیں تو وہ جو فنگس ہے وہ جو ڈازیز ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی صرف کے علاوہ آپ شیمپو سابن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ دوسری میڈیسن میں جانا چاہیں تو اس کے لئے لیمڈا بیسٹ ہے لیمڈا کے علاوہ ایک پولٹنسی سپری ہوتا ہے وہ ذرا سکت سپری ہے تو بہتر ہے لیمڈا یا امیڈا کلوپریڈ کا ہی سپری کیا جائے تو میں یہ روک ضرور آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ یہ ریڈ لیڈی ہائیبریڈ پپیتا آپ لگائیں اور ان دوستوں کے لئے بھی ایک بات کا اور ضحفہ کرتا چلوں کہ اکثر آپ نے ہمارے ہاں یہ ڈنگی فیورز بے شمار ہوتا ہے تو اس کے پھل تو مزیدہ ڈلیشز ہے ہی ہے اس کے جو پتے ہیں وہ بھی بے شمار بماری مفید ہیں جو ہمارے وائٹ سیل ریڈ سیل کام ہو چلتے ہیں تو بہت سارے ڈاکٹر حضرات ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اس کے پتوں کا جو جوس ہے وہ مریض کو پلایا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ پاک شفاہ دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو پھل کے لئے لگائیں جن دوستوں کے پاس زمین کے اندر جگہ نہیں مجود وہ اس کو اگر وہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ امید رکھیں کہ گملے میں یہ پودا پھل اٹھا لے گا چونکہ یہ ہائیبریڈ ویٹی ہے اگر پھل نہ بھی اٹھائے بچہ تو انشاءاللہ یہ پھل اٹھائے گا اگر پھل نہ بھی اٹھائے تو آپ اس کے پتے یوز کار سکتے ہیں پتے اس کے یوز کار سکتے ہیں بے شمار بماریوں میں یوز ہوتا ہے خاص کر سپیشلی وائٹ سالے کے لیے اس کے جو جوس ہے وہ بہت آئیڈیل ہے تو ان لوگوں کو ابھی چاہیے کہ وہ ابھی کیونکہ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ مچھر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک تمام لوگوں کو اس بماری سے محفوظ رکھے جو یہ ڈیز ڈنگی کی آتی ہے اس سے پہلے پہلے یہ پودا آپ کا میچور ہو چکا ہوگا اور آپ کی یہ پتوں کی ضرورت بھی پورا کر سکتا ہے تو یہ پپایا کو ضرور لگائیں اس کے بہترین لگانے کا ٹائم سور ہو چکا ہے ابھی آپ اس کو لگائیں گے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ابھی مئی کا مہینہ ہے آئیڈیل ٹائم ہے اس کو لگانے کا ابھی اس کو لگائیں اور انشاءاللہ دوہزار چوبیس کے اندر اندر یہ پودا فروٹنگ پہ آ جائے گا اور آپ انشاءاللہ دوہزار پچیس میں اس کو کھائیں گے انجوائے کریں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہوں یا ہمارے چینل کے مطلق کوئی مشورے ہوں آپ ہمیں اپنے قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیا کریں ضرور کمنٹ کیا کریں اور ہمیں ہمارے ویڈیو میں کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کس کس علاقے میں ہمارے کس کس ایریاز میں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے چانے والے ہمارے دیکھنے والے ہمیں پسند کرنے والے کس کس ایریاز سے ہیں آپ ہماری ویڈیو کو دوستان سے ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا شیئر کرنا کسی کے لئے فیدہ مند ہو اور کسی کے کام آ جائے تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ہداکہ ہافظ ہمارے آ جائے کسی کے Der Leisi کو دیکھا ہمرا پروز کسی پر ہمرا ہمرا ب一起 موسیقی